میرے ساتھ مییم حمد عمر صاحب ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے پی کے سکسٹی تری نوشہرہ سے انہوں نے ابھی بائی الیکشن میں ٹرٹیسٹ کیا تھا اور انہوں نے آج ایک پیٹیشن فائل کی تھی انڈر سکشن نائن آب نی الیکشن ایک ٹریک 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 جس میں انہوں نے پی کے سکسٹی تری نوشہرہ میں جو وسیع پہ مانے پر قانون کی خلاف ورزیاں اور ذابطے کی خلاف ورزی اور کرپشن اور کرپٹیس جو وہاں پہ ڈسپلی ہوئی پوری الیکشن پروسس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ جناب پرویس ہٹک صاحب نے جسے سے یہ الیکشن کا � External ہوا تھا تو انہوں نے بہت زیادہ سنگین قسم کے انہوں نے بے ذابطیوں کی نشاندہی کی تھی پوری الیکشن پروسس پہ اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیلنج کریں گے اور اپنا موقف ادر پیش کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ پوری کانسٹیٹوینسی میں یہ دوبارہ ری پول ہو جو کہ الیکشن کمیشن سیکشن نائن آف دی الیکشن ایک دوزار سترہ کے تحت وہ اس سے کہتے ہیں لگتا ہے تو ہم نے جو اپنیکیشن فائل کی تھی کچھ روز پہلے اس کی سماعت آج جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے زیر سماعت تھی اور انہوں نے میری اور ہمارے دوست مومان کاغخیل صاحب ایڈوکیٹ کی معاملت سے انہوں نے آج الیکشن اس الیکشن کے بارے میں ریٹرننگ آفیسر اور تمام ریسپونڈنٹ سے ریپورٹ طلب کر لی ہے اور یہ اسی لیے کی ہے کہ جو ہم نے ان کو پرمی فشائے جو میٹیریل پیش کیا ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ اس پہ غور کیا جائے اور اسی کو غور کرتے ہوئے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ جو ریٹرن کینڈیٹ ہے ان کو بھی اور ریٹرننگ آفیسر سے بھی ریپورٹ طلب کر لی ہے اور ہم اور اس کی آئندہ تاریخ جو ہے وہ دس مارچ مقرر ہے اور ہم یہ امید ہے کہ ہم نے جو اپنا موقف اس میں اتیار کیا ہے کہ پی کے سکسٹی تری روشیرہ میں جو میسیو لیول پہ بے زابت کیا ہوئی ہیں دھاندنی ہوئی ہیں اس کا جو ہے وہ تدارک جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کریں موسیقی